بلفکار علی بھٹو نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا امریکنز ایلیفینٹ ہیں امریکہ کو اس نے سفید ایلیفینٹ کا جو نہ فارگیو کرتا ہے اور نہ فارگیٹ کرتا ہے امریکہ کے اندر ایک روایت رہی ہے کہ ہر تیس سال بعد وہ ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تحقیق کر رہے ہیں طالب علم صافی وہ دیکھیں کہ کس وقت امریکن رول کیا تھا اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو یہاں سے ایک ایڈوائیس گئی یو ایس ایمیسی سے اس میں یہ کہا کہ جنرل زہولہ کو جلد زلفکار علی بھٹو سابق وزیراعظم مارشلہ کا نفاظ ہو چکا تھا ان کے فیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے اگر وہ ان کو رستے سے اٹائیں گے نہیں عدالت سے سزا نہیں دلوائیں گے تو وہ آرمی میں غیر مقبول ہو جائیں گے یہ امریکن ایمیسی نے یہ یہاں سے ایڈوائز کیا بھیجا ٹرانسکرپ بائر آج بھی واشنگٹن پوسٹ کی ویب سائٹ پہ وہ سٹوری پڑی ہے یہ سٹوری ہے 29 اپریل 1977 کی اور ریپورٹر ہیں لیویس سیمن انہوں نے یہ فائل کی سٹوری کو اور اس میں انہوں نے زلفکار علی بھٹو کی اس تقریر کا والا دیا جو انہوں نے قومی سبلی میں کی زلفکار علی بھٹو نے کیا کہا انہوں نے کہا امریکنز ایلیفینٹ ہے امریکہ کو اس نے سفید ایلیفینٹ کا جو نہ فارگیو کرتا ہے اور نہ فارگیٹ کرتا ہے اور میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ویتنام وار کے اندر امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا اور میں پر امن نیوکلئر پاور پاکستان کو بنانے جا رہا ہوں اور اس میں انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ جو نیوکلئر ریپروسیسنگ پلانٹ کی ڈیل انہوں نے فرانس کے ساتھ 1976 میں سائن کی اس کے اوپر فورڈ ایڈمیسٹریشن جو میرے یوئیس پریزیڈنٹ فورڈ تھے ان کی انظامیہ کو تحفظات تھے اور اس واقعے جو سیکٹری آف سٹیٹ تھے اور ہنری کسنجر تھے انہوں نے باقاعدہ زلفکار علی بھٹو کو یوئیس پریزیڈ ریپارٹمنٹ کے سپورکسمنٹ کے اس تحفظات قیدار کیا خطوط کا بھی تبادلہ ہوا باقاعدہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ڈیل کینسل نہ ہوئی تو پاکستان کو اتنے یوئیس ملین ڈالر جو اکنومک ایڈ دیتی ہے اس کو ہم سسپینڈ کر دیں یہ باقاعدہ تحریری شکل میں پاکستان کو دمکی دی گئی کارل ہی بھٹو نے وہ خط وزیراعظم ہاؤس سے نکلے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے وہ اعتماد میں لینا چاہتے تھے عوام کو تو انہوں نے دفعہ تن اپنے ڈرائیور کو کہا کہ راجہ بزار کی طرف گاڑی کا روک موت تو ان کے ایڈی سی اور سٹاف سارا ایران رہ گیا پرنسپل سیکٹری ٹو دا پرائیم نیسٹر لیکن انہوں نے کہا کہ راجہ بزار میں فوارہ چوک کے قریب وہ مقام ہے گارڈن کالج کے قریب جہاں پہ انہوں نے خط لہر آیا اور گاڑی جو ان کی شوہ لیڈ تھی اس کے باہر میں وہ نکلے اور انہوں نے عوام سے گرامو فون کے ذریعے خطاب کیا اور اس خطاب کے بعد وہ سیدھا پارلیمنٹ میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا اور اس تقریر میں انہوں نے ایک تیسری بات بڑی اہم دی انہوں نے کہا کہ یو ایس ایمبیسی میں ایک فون کال ہے جس کے اندر سینئر سفارتکار یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹی از اوور پیپرز پارٹی کی طرف ریفر کرتے ہوئے کہا گیا تو تو وہاں انہوں نے جذباتی تقریر کی کہ پارٹی از نوٹ اوور تو جب اس واشنگٹن پوسٹ کے جو صافی ہیں سیمنٹس انہوں نے امریکن ایمبیسی کے ترجمان سے رابطہ کیا اور ظلفکار علی بھٹو کے اندازمات کی تزدیق چاہی تو انہوں نے تسلیم کیا ایک دے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں نیوکلئر پروسیسنگ پلانٹ جو فرانس کے والے سے تناہو ہے اور اس کے اوپر ہم باقاعدہ پاکستان سے مذاکرات کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ جہاں تک ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا رپورٹر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی کی جو لائنز ہیں کمینکیشن کی سیکیور نہیں ٹیپ ہوتے ہیں یعنی انہوں نے تصدیق کر دی سیوٹی نائن میں ایران میں انقلاب آ گیا تو تیرانی انیویسٹی کے جو سٹوڈنٹ تھے انہوں نے ہوسٹیج کرائیسز ایک ہوا اس میں جو امریکن امبیسی تھی اس پہ قبضہ کر لیا جب امریکن امبیسی کے لوگوں کو پتا چلا کہ جلوس ہا رہا ہے تو انہوں نے کاغذات ضائع کرنے چھل کر لیکن بائی در ٹائم جب وہ سٹوڈنٹ وہاں پہنچے ہیں تو ان کے ہتھے جو کاغذات لگے جو فائلز لگے اسے امام خمینی کی حکومت نے تیران پیپرز کے نام سے شائع کی ان تیران پیپرز کے نام کے متعلقے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک انٹری ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کا جب سیونٹی سکس میں فرانس میں نیوکلئر پروسیسنگ ڈیل سائن کر رہے ہیں پیرس میں تو اس کی منٹس کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ فرانس میں پاکستان کے سفیر ایران میں پاکستان کے سفیر کو بتا رہے تھے اور ایران میں جو پاکستان کے سفیر تھے وہ امریکی اکام کو لمحہ بلمحہ جو تفصیلات ہیں دے رہے تھے جو پی این اے مومنٹ تھی وہ اربن ایریاز میں بڑی پاپولر مومنٹ تھی نظام مصطفیٰ کی مومنٹ تھی تو وہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان میں اسلامائیزیشن آف لاز اور چونکہ ظلفکار علی بھٹو جو تھے وہ نسبتاً ان مذہبی طبقوں کے نزید ایک سیکولر عمران تھے اور انیس سو ستر کے انتخابات میں جو ان کا نعرہ سوشل ازم سے مرتلق تھا روٹی کا پڑا مہ اس وقت بھی ان پر فتوے ایک سو تئیس علماء نے ان کے اوپر فتوے لگائے تھے کہ جو پی این اے کی نظام مصطفیٰ کی مومنٹ تھی اس کے اندر جو مذہبی طبقہ تھا وہ اربن ایریاز میں ہیدراباد کراچی لاہور راولپنڈی میں باہر لایا گیا نظام مصطفیٰ کی آرمے لیکن اس کے بعد جو اس کے اہم کردار تھے پروفیسر غفور صاحب نے بھی کتاب میں لکھا سردار عبدالقیوم نے بھی لکھا جس میں ہوا کہ یہ لوگ استعمال ہوئے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس تحریک کے پیچھے درپردہ مقاصد کیا تھے وہ ایک سی آئی اے سپانسرڈ مومنٹ تھی جرنل ایوب خان کے جسات جو کی آرمی آفیسر سے ان کی کیبنٹ میں تھے انہوں نے کہا کہ ظلفکار علی بھٹو پہ چارج سیٹ انہوں نے کیا کہ نئی موچی ڈینٹر پینٹر اور موچی دروازے کے جلسے میں یہ فورن پالیسی کے اوپر بات کرتا ہے تو جب اقتدار میں آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مسلمان ممالک کی طرف تھا عرب قوز کی طرف تھا اور چائنہ سے وہ بہت انسپائر تھے اور بائی لیٹرلزم کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات کی نویت اور ہے اور جس رسائیکل کے دو پئیہ ہوتے ہیں بائی لیٹرلزم چین کے ساتھ ہماری دوستی کی بنیاد یہ ہونی چاہیے جب وہ وزیر خارجہ تھا تو اس وقت وہ یو پھان کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے اور پاکستان سیٹو سینٹو معاہدے کے تحت امریکن الائنس میں تھا پاکستان نے فوجی اڈے بھی دیئے ہوئے تھے ایکنومک ایڈ کا بھی ریسیبنٹ تھا اور نون نیٹو الائے تھا تو وہ جو ڈس سٹیسفیکشن تھی اس کو بھی ظلفکار علی بٹو لیڈ کر رہے تھے کیونکہ سکسٹی فائیو کی بار میں ظلفکار علی بٹو اس کے مین آرکیٹیکٹ تھے اور ان کو امریکن الائنس سے مایوسی ہوئی اور جو دوسری پہلو تھا ظلفکار علی بٹو کی امریکہ سے مایوسی کا وہ یہ کہ جنگ بندی میں امریکہ نے کوئی کردار ادا نہیں کی امریکہ کا کونسیڈربل انفلینس تھا پاکستان پہ انڈیا پہ لیکن جو تاشکند معاہدہ ہوا وہ سوویت یونین نے ایک ڈیل براکر کرائی تو اس ڈیل کے اندر ظلفکار علی بٹو سمجھتے تھے کہ امریکہ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ان کے اس مایدے جو تاشکند معاہدہ تھا اس پہ بھی تحفظات تھے